مگر ایک بات آپ کو بتا کے جاؤں گا یہاں جھنڈا بھی لگانا اپنے گھروں کو بھی سجانا مگر ایک بات ضرور بتا کے جاؤں گا جب جلوس نکلیں جلوس محمد تو اس میں جب تم جلوس میں نکلتے ہو تو نکلو سب اس دن اپنے کام چھوڑ دو کاروبار بند کر دو جلوس میں نکلو مگر جب جلوس میں نکلو تو تمہیں دیکھ کر زمانہ یہ کہہ دے کہ یہ محمد کے غلام جا رہے ہیں نہیں میں نے دیکھا ڈی جے پہ وہ کیسٹ لگی ہے دھمڑ دھمڑ والے کلام بج رہے ہیں اس پہ لڑکے رومان لے کے خوب کود رہے ہیں دیکھنے والا کیا کہے گا یار یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں یہ نبی کے عاشق ہیں یہ نبی کا جلوس نکلنے یہ جلوس نہیں نکال رہے ہو تم یہ خدا کی قسم اپنی محبتوں کا مزاق لبا رہو کان کھول کے سن لو میں منع نہیں کرتا ڈی جے لے کے جلوس نکالو مگر ڈی جے میں سادہ ناز شریف ہونی چاہیے سادہ کسی عالم کی تقریر ہونا چاہیے سادہ کوئی نارا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ دھمک دھمک والی اس میں میزک والی ناتے ہو رہی ہیں اس میں قبالیاں ہو رہی ہیں اور تم خوب کود رہے ہو اور تم لوگوں کو اتنا کود رہے ہو کہ تم نے کمزوروں کو گراہ کے رکھ دیا نہیں نہیں یہ مقصد نہیں ہوتا نبی کے غلاموں کان کھول کے سنو تم اگر اپنا جلوس نکالو اور جلوس میں شامل ہو تو تمہاری شامل ہونا چاہیے جب جلوس میں نکالو تو ہر بھندہ اپنا جھنڈا لے کے لے ہر بھندہ ایک پیغام لے کے نکلے پیغام تمہیں بتاؤ اسکول میں پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تو ان کے ٹیچر کہتے ہیں آج یہ بنا کے لانا آج یہ بنا کے لانا بچے بنا کے لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں بنا کے ایک پتھا پتھا بنانا پتھے میں ایک ڈنڈا باندھنا تاکہ وہ پلیٹ ٹیپ ہو جائے اس پہ لکھنا شراب پینا حرام ہے اور جلوس محمدی میں وہ پیغام لے کے تمہارے بچے جا رہے ہوں اور قوم دیکھ رہی ہو یہ کونسی قوم لکھنی ہے تو زمانہ کہہ دے یہ نبی کے پیغام کو عام کرنے لکھ لے ایک پتھے پہ لکھ دینا جو آگے اللہ حرام ہے ایک پہ لکھ دینا میں نمازوں سے پابندی کروں گا انشاءاللہ یہ پیغام لے کر کے کسی کے پتھے پہ لکھنا اپنے گھر میں پردے کا احتمام کروں گا انشاءاللہ لوگوں ہزاروں لاکھوں پیغام ہیں جلوس محمدی میں نکلو تو پیغام دیتے ہوئے نکلو اور جب کوئی راستے میں تمہارا کوئی مسلمان بھائی مل جائے تو اسے سلام کرو اپنا پتھا دکھاؤ محبت کا تھپا دکھاؤ اور بھائی آج کے بعد اس پر عمل کرنا ہے آج کے بعد نماز قائم کروں گا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا آج کے بعد چغلی نہیں کروں گا آج کے بعد زنا سے باز آؤں گا آج کے بعد شراب نہیں کروں گا آج کے بعد نماز نہیں چھولوں گا آج کے بعد حرام کام نہیں کروں گا سکات ادا کروں گا سکات بھی نہیں دے رہے ہیں سکات دوں گا پٹھو پہ لکھو چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ دو وضو میں چار فرد آج کے بعد آج کے بعد آج کے بعد ہے نا مو دھلنا کونی سمید آج دھلنا مسا کرنا پیر تخنو سمید دھلنا یہ بنا کے لے کے جاؤ کودھنے کے لئے ربی لعبال نہیں ہے ناشنے کے لئے ربی لعبال نہیں ہے جلے سے محمدی یہ یہ ہوہا کرنے کے لئے نہیں ہے نبی کی محبت میں دھر سے نکلا مگر دنیا کو کوئی نہ کوئی پیغام دے کے لکھ لو وہ حسین کے جو فتنے اٹھا کے چلے ہاں تم ہو حسین کہ فتنے دبا کے چلے تم اس حسین مصطفیٰ کے غلام ہو فتنوں کو دبا کے دکھ لو اللہ کرے کہ ہماری یہ جلسہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو نبی کو حاضر جان کر نبی کو کباہ بنا کر سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گے انشاءالہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءالہ اللہ آپ کو سلامت رکھے سچی غلامی حسین کی آپ کو عطا فرمائے اسلام زندہ بات کہنے سننے میں امام صاحب کی فرمائش حالیٰ کہ میں تو سوچ رہا کہ شاید آپ تھک گئے ہوگے لیکن ان کی فرمائش نہیں تھک ہے نا تو میں اور بول دیتا ہوں حضرت کی فرمائش آمد مصطفیٰ تھوڑا سا میں بیان کر دوں ہے نا ہے نا سبحان اللہ کوئی مزاق بات نہیں بیٹا چائے اگر بند کر دو تو اچھا ہے میں جو پلا رہا ہوں وہ تمہاری چائے میں نہیں یہ ڈشٹ اپنے میں نے ایسا مجمع آج بہت دنوں میں دیکھا ہے کہ اتنے سنناٹے کے ساتھ میری ڈیڑھ گھلتے کی تقریر سنی صحیح بتا رہا ہوں میں نے بہت دنوں میں دیکھا میں نے اتنا کامیاب جلسہ آج بہت دنوں میں دیکھا اور کتنی دل سے تقریر بھی آج میں نے بہت دنوں میں کیا سمجھ لیجی سمجھ لیجی بڑے کام کی بات رہا سنی آمد مصطفیقہ والے سنی سنی نبی کے آنے پہ خوشی منانا خوشی منانا خوشی منانا یہ نبی کے غلاموں کی پہچان ہے نبی کے غلاموں کی کیا ہے پہچان ہے روشنی کرنا نبی کے عاشقوں کی پہچان ہے آمینہ فرماتی ہے نبی کی ماں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش کا وقت ہوا تو میرا گھر اتنا روشن تھا اتنا روشن تھا اس کی روشنی میں میں نے ایران کے محلوں کو دیکھ دیا تھا ایران کی چراغاہوں میں جو پونٹ چر رہے تھے ان کے گلوں میں جو کلادے پڑے تھے میں نے انہیں بھی دیکھ لیا تھا اور سنی اور سنی آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو ایسا لگ رہا تو سارے ستارے میرے آنگن میں ٹوٹ پڑے گئے جھک گئے تھے جھک گئے تھے اس ستاروں تم کیا کرنے آئے ہو جواب ملے گا ابھی کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے جو نبی کی نام پہ پیدائش پہ چراغا کر رہے ہیں ایزلیاں آمینہ کی آنگن میں آگئے کہ نبی کی پیدائش پہ چراغا کر رہے ہیں چراغا کر رہے ہیں روشنی کر رہے ہیں اور بتاؤں میں آپ کو سن لیجئے دیکھئے کسی بھی چیز کو نجائز ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دینا ضروری ہے حرام ہونے کے لیے جائز ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت دینا ضروری نہیں بے شخص بہان اس لیے کہ اگر جائز ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت چاہیے تو ٹرین کا ثبوت دو قرآن سے لاؤ کون دے گا کہیں ذکر نہیں کر رہے ہیں ہوئی جہاز کا لاؤ دو سلو یہ جو بائیک پہ چل لے ہو لاؤ دو سلو یہ جو ساؤنڈ ہے سفٹم ہے لاؤ دو سلو قرآن سے حرام ہونے کے لیے ثبوت چاہیے وہ اگر تم سے کہے کہ ربیل اول میں اپنے گھر میں جو تم یہ روشنی کر رہے ہو اس کا ثبوت دو تو تم کہنا کہ یہ حرام ہے تو اس کا ثبوت دے 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 گے رہی جائز ہونے کی بات تو اس سے کہہ دے نا یہ جو چپل پین رہا باتا کا اس کا ثبوت دے یہ گھڑی پین رہا ہے ٹائٹن کی اس کا ثبوت دے یہ جو موائل ہے اوپو کا اس کا ثبوت دے کہاں سے دے گا بلو بلو تو نجائز ہونے کے لیے ثبوت چاہیے جائز ہونے کے لیے کوئی شکریہ